اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹونسٹی کے بارے میں تو میں یہاں بناوں گی ایک ٹیوب اور یہ یہاں بنے گی کچھ اس طرح سے اس کا ڈائی میٹر جو ہے وہ ہوگا ہر طرف سے ایک ہی تو اس کی شیو جو ہے وہ بھی ایک جیسی ہوگی دونوں طرف اور اس کو ہم نام دیں گے اے اور بی اور یہاں ادھر بیچ میں جیسے سوچیں ہے ایک میمبرین یہ ہے یہاں پرپل رنگ میں یہ اپنے آپ میں سے کچھ چیزوں کو جانے دیتی ہے لیکن ہر چیز کو نہیں تو یہاں سے میں نے ڈالنا شروع کیا تھوڑا سا پانی تو پانی گیا اندر اور بھر گیا اس ٹیوب میں یہاں تک اور پانی جو ہے وہ میمبرین سے بہت آرام سے گزر جاتا ہے ادھر تو اب ہم نے سوچا کہ اب دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا اس میمبرین سے گزرے گا تو ہم نے یہاں لیا ایک ہرا سولیوٹ تو اس کو ہم نے نام دیا سولیوٹ اے یا اور کچھ بھی نام آپ دے سکتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ یہ یہاں سے آرام سے گزر گیا اور پہنچ گیا یہاں تک تو یہ بھی یہاں ہم لکھ لیتے ہیں اچھا اب یہ بات جو ہے گزرنے یا نہ گزرنے کی یہ ہے بہت اہم کیونکہ اب آتا ہے سولیوٹ بی اور یہ جو ہے یہ نہیں گزر پاتا یہاں سے یہ ہے تھوڑا سا بڑا مولیکیول کچھ اس طرح سے اور یہ اس طرح اس طرف ہی رہ جاتا ہے اس میں یہ قابلیت نہیں ہے کہ یہاں سے گزر سکے تو سولیوٹ بی جو ہے یہ نہیں گزر سکا اب چونکہ یہ نہیں گزر سکا تو اس کی وجہ سے جو ہوا وہ یہ کہ جب آپ نے یہاں دیکھا کچھ دیر بعد تو پانی جو تھا ٹیوب کے اس طرف وہ تھوڑا اوپر کی طرف آ چکا تھا یہاں سے پانی آ گیا اوپر اور اس طرف سے چلا گیا نیچے ٹھیک ہے اب اگر اس چیز کو کوئی نام دینا ہو تو اس طرف یعنی اے والی سائٹ جو ہے یہ ہے ہائپر ٹونک بنسبت بی سائٹ کے اور بی والی سائٹ جو ہے اس کو کہیں گے ہائپو ٹونک بنسبت اس طرف یعنی اے والی سائٹ کے جب بھی ہم ہائپر یا ہائپو کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ موازنہ کر رہے ہوتے ہیں یا کمپیرزن کر رہے ہوتے ہیں دوسری طرف سے ایسی صورت میں کسی قسم کے فرق کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے اور یہاں جو ڈیفرنس یا فرق ہمیں ملتا ہے وہ ہے اس میمبرین کا تو میمبرین کا ہمیشہ دوسرا حصہ جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے جس سے آپ موازنہ کر رہے ہوتے ہیں یہاں واحد وجہ جس کی وجہ سے یہ سائٹ بنی ہے ہائپر ٹونک وہ ہے سولیوٹ بی جو کہ نہیں گزر سکتا یہاں سے یہ ہوا ہے ایک ایسی چیز کی وجہ سے جو میمبرین سے نہیں گزر سکی اور اس نے اس سائٹ کو اے والی سائٹ کو بنا دیا ہے ہائپر ٹونک تو ایک طریقے سے اس کا یہاں سے نا گزر بانا لے جاتا ہے ٹونسٹی کی طرف یہاں ہمیں ٹونسٹی میں فرق مل رہا ہے کہ یہ اس طرف زیادہ ہے اور اس طرف کم ہے یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ یہاں سے سولیوٹ بی جو ہے وہ گزرنے کی قابلیت نہیں رکھتا اس وجہ سے ہمیں مل رہی ہے ٹونسٹی میں تبدیلی یا کہنے کے یہ فرق یا یہ ڈیفرنس یہ بہت اہم نکتہ ہے یہاں اور یہ بھی اہم بات ہے یاد رکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ یہ دونوں چیزیں یہاں ان کا کوئی اثر نہیں ہے ٹونسٹی پر ان تمام چیزوں کی میمبرین سے گزرنے کی صلاحیت اور قابلیت جو ہے وہ رکھتی ہے اثر ٹونسٹی پر اب میں یہاں یہ دوبارہ بناتی ہوں یہاں میں بناتی ہوں ایک کپ بڑا سا تو سوچیں جیسے اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ لے لیا ہے اس سیل نے جو میں یہاں بنا رہی ہوں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کپ کا آدھا حصہ جو ہے وہ ہے سیل کے اندر اور آدھا ہے باہر اور پانی کی جو ستے ہے وہ جیسے سوچیں ہے یہاں تک اور یہ سمجھیں جیسے آدھا آدھا ہے یا ففٹی ففٹی ہے جتنا سیل کے اندر اتنا ہی سیل کے باہر اب اس کو ہم دو اور دفعہ بناتے ہیں کیونکہ ہمیں مختلف پوسیبلیٹیز دیکھنی ہیں یہاں ہم یہاں دیکھیں گے کہ کیا تبدیلیاں آتی ہیں ان سب میں اگر ہم تبدیل کریں سیل کے باہر موجود چیزوں کو یہاں ہمارے پاس تین صورتیں ہیں یا کہلیں گے پوسیبلیٹیز ہیں اور شروع میں بلکل ایک جیسی لگتی ہیں یہ اب ہمیں معلوم ہے کہ سیلز میں ہوتے ہیں پروٹینز اور ہوتا ہے دی این اے کہلیں کہ سولیوٹس جو کہ میمبرین سے باہر نہیں جا سکتے ہیں تو اب سوچیں جیسے یہاں ہے چار سولیوٹس جو کہ باہر نہیں جا سکتے ہیں اب میں کیا کروں گی میں یہ کروں گی کہ میں تھوڑا تھوڑا سولیوٹ اے اور سولیوٹ بھی یہاں چھڑکوں گی ہمارے پاس شروع سے یہی دونوں ہیں اور ہم نے دیکھا تھا کہ اے جو ہے وہ میمبرین سے گزر جاتا ہے اور بی جو ہے وہ نہیں گزر پاتا یہ تھا سب سے اہم فرق اے کا کوئی خاص کردار نہیں ہوتا ٹونسٹی میں جبکہ بی کا بہت اہم کردار ہوتا ہے تو یہاں پر ہم پہلے ڈالتے ہیں سولیوٹ اے یہاں ہم نے ڈالے اس کے چھے مولیکیولز اور یہ یہاں ایک طرح سے ہو گئے بارہ کیونکہ چھے چلے گئے سیل کے اندر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے باہر ہوں گے اتنے ہی اندر ہوں گے کیونکہ اے گزر جاتا ہے میمبرین سے بہت آرام سے اب یہاں میں ڈالوں گی خالی تین باہر اور تین اندر کل ملا کر چھے اب یہاں دس باہر اور دس اندر یہ اس لیے کیونکہ ہمیں یاد رہے کہ جو مقدار اندر ہوگی بلکل وہی مقدار باہر ہوگی کیونکہ دونوں والیومز ایک جیسے ہیں تو یہاں دس اندر اور دس باہر اب ان تینوں میں میں نے ڈالی ہے مختلف مقدار سولیوٹ اے کی کیونکہ گزرتا ہے میمبرین سے اس لیے یہ بڑھتا بھی صحیح مقدار میں ہے اس کی مقدار اوپر نیچے نہیں ہوگی اب بات کرتے ہیں بی کی سولیوٹ بی یہاں ہیں ایک اور دو مولیکیولز اور یہاں ہیں چار یہ میں یہاں پہ بنا لیتی ہوں ایک دو تین چار اور یہاں ہیں چھے ہم جانتے ہیں کہ یہ میمبرین کے پار نہیں جا سکتے اب اگر ہم گنتے ہیں کہ سیل کے باہر کتنے ہیں اور اندر کتنے ہیں تو سب سے پہلے اگر اس کو دیکھیں تو اس میں اندر ہیں دس مولیکیولز اور باہر ہیں چھے تو اب یہاں اس سولیوشن کو ہم کہیں گے ہائیپوٹونک کیونکہ اس میں باہر سولیوٹ کی مقدار ہے کم بنیزبت اندر کے تو یہ ہوا ہائیپوٹونک تو اب ایسی صورت میں سیل پر کیا اثر پڑے گا تو اس میں سیل جو ہے وہ پانی کو اپنی طرف کھیچے گا ٹھیک ہے پانی بھاگے گا اندر کی طرف اور اگر ایسا ہوگا تو سیل پھول کر بڑا ہو جائے گا تو یہ میں یہاں بنا لیتی ہوں تو یہ ہو جائے گا بہت بڑا یہ ہو جائے گا تھوڑا موٹا بھی تو یہ ہو گیا موٹا سیل ٹھیک ہے اب یہاں دوسری صورت میں ہمارے پاس جو صورت بن رہی ہے اسے ہم کہیں گے آئیسوٹونک کیونکہ اس میں ہمارے پاس بلکل ایک جیسی مقدار ہے سیل کے اندر بھی اور سیل کے باہر بھی یاد رہے ہم یہاں سولیوٹ کی مقدار کی بات کر رہے ہیں اندر بھی سات مولیکیولز ہیں اور باہر بھی اور جب ایسا ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں آئیسوٹونک اور سیل جو ہے وہ اپنی شکل تبدیل نہیں کرتا اب اس والے کو دیکھتے ہیں آخری والے کو اس کو ہم کہیں گے ہائیپرٹونک کیونکہ اس میں سولیوٹ کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہے باہر کی طرف بنسبت اندر کے یہاں ہمارے پاس ہیں سولہ مولیکیولز باہر اور چودہ مولیکیولز اندر اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ پانی جو ہے وہ بھاگے گا سیل سے باہر کیونکہ اس میں سولیوٹ ہے زیادہ باہر کی طرف ایسے میں سیل جو ہے وہ سکڑ جائے گا اور یہ دیکھے گا کچھ اس طرح کا بچارہ سا تو یہ بہت زیادہ پتلا ہو جائے گا تو ہائیپرٹونک میں سیل ہوتے ہیں شرنک تو ان سب میں سب سے زیادہ اثر رکھنے والے مولیکیولز جو ہیں وہ ہیں یہ لال والے سولیوٹ بھی جو کہ سب سے زیادہ اثر رکھتے ہیں ٹونیسٹی پر تو آج کے لیے اتنا ہی تو آج کے لیے اتنا ہی